اسلام علیکم ویوئرز آج میں آپ سے شہر کروں گی مشہور زمانہ پاکستانی ادھا کا نرگس کی بائیوگرافی نرگس پاکستانی فلم ایکٹریس اور سٹیج دانسر ہیں جو آج کل کینیڈا میں اپنے شہر زبیر شاہ اور بیٹا علی اور بیٹی مسومہ کے سارے رہائش پذیر ہیں کینیڈا میں وہ اپنا بیوٹی پر چلاتی ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز پاکستانی فلموں سے کیا لیکن بعد میں اپنے آپ کو سٹیج تک محدود کر لیا انہوں نے بیشمار سٹیج پرگرم میں ڈانس کیے ان کے ڈانس اور مجرے کافی مقبول تھے صرف ان کے ڈانس اور مجھوں کو دیکھنے کے لیے ہی لوگ سٹیج پرگرم دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے ادھا کا نرگس کا نام اصل لوزالہ ہے وہ انیس سو ستر میں لہور میں پاکستان میں پیدا ہوئی وہ پاکستان میں مشہور فلمی ایکٹریس اور سٹیج ڈانس کی حصیت سے پچانی جاتی تھی عدیث ہان کی فلم عالمی گنڈے میں اداکان نرگس نے اہم رول ادا کیا جس کا اسکرپٹ ناصر اور عدیب نے لکھا تھا بعد میں انہوں نے قرآن منڈی رازی اور کالا راج فلم بھی فلموں میں کام کیا ارمر شریف کے پرگرم چاند بابوں میں ایک گنجی ہتون کا کردار ادا کر کے لوگوں کو حیران کر دیا اس کردار کو نبانے اور ان میں حقیقت کا رنگ بننے کے لیے انہوں نے اپنے سر کے بار مڈوا لیے تھے ویکی پیڈیا کے مطابق ان کا چکر ایک پاکستانی انڈر ورلڈ ڈاؤن سے چل رہا تھا جس نے ان پر سردت کیا اور ان کا سر مڈوا دیا پاکستانی ہتون کے لیے اس قسم کی زیادتی کو انتہائی توہی میں نمیز تصور کیا جاتا ہے وہ فیصلہ باد گوجرہ اور مولک کے ڈیگر شہروں کے سٹیج اور ٹائٹر پر گانے اور ڈانس کے لیے بقیادی کیسے نظر آتی رہی ہیں ان کی چھوٹی در اندردار بھی کسرس سے سٹیج پر نمدر ہوتی رہی ہے ان کے پنجابی فلموں کے نام ڈنڈا پیر میں نے پیار کیا شرطیاں مٹھے کوری منڈا رازی چوریاں ٹوپٹا لونگ ڈالشکارہ یار بادشاہ بابوہان سہاگن اور سوہا جوڑا ہے جبکہ اردو فلموں کے نام آو پیار کریں ممی، مافیا، ہوا کی بیٹی دامن، چنگاری اور آج کی لڑکی ہے نئی اطلاعات کے مطابق انہوں نے فلم اور سٹیج پراغرم سے امکمل کنارہ کشی کر لی ہے اپنے شوہر اور بچوں کے سر کے انڈا میں مستقل طور پر شفٹ ہو گئی ہیں اور وہاں پہ اپنا بیوٹی پالر چلاتی ہیں ادرکران ارگس نے ایک موقع پر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے ان پر قتل کرانے کا جو لزام لگایا ہے وہ تفکی تردید کی کہ وہ غلط ہے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا پانچ ماہ کا بسٹیج چور چکی ہے شہزان نمی شخص کو نہیں جانتی قتل کے پیسے دینے کا ارزام غلط ہے انہوں نے ارزام کی تردید کرتے ہوئے نرگس نے قرآن پر اٹھا لیا اور یہ بھی بتایا کہ جونا بڑھ سے اچھی سلام دعا ہے لیکن کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں سائمہ ہان پر قاتلانہ حملے کا ارزام بھی ثابت نہیں ہوا سنتی سال کی ہوں اور تین سال با چالیس کی ہو جاؤں گی اسکاف پہن کر ہی کام کروں گی اور کبھی نہیں اتاروں گی یہ تھی ہماری آج کی بائیوگرافی نرگس کے بارے میں بعض لوگوں ان کو اچھا سور کرتے ہیں اور بعض ان کو بڑا چاہے جو بھی سور کریں لیکن وہ ایک پاکستان کی مروف اداکارہ ہیں اور اپنے نام کے وجہ سے پچانی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ ان کو قصد سے پسند کرتے ہیں شکریہ